ایشو صرف اتنا ہے کہ ہماری عدلیہ جو باقی سارے پاکستان پہ اصول آئید کرتی ہے وہ وہی اصول اپنے آپ پہ آئید کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے باقی ساری دنیا کو آپ باہر سے پھینک دیتے ہیں یہ سینیورٹی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں وکیل ہزاروں لوگوں کو واپس بیج دیا سیول سرورنز کو سینیورٹی پرنسپل وائلیٹ ہوا وائلیٹ ہوا وائلیٹ ہوا ایک آپ ہی وہی ایک ادارہ ہے جہاں سینیورٹی نہیں چلنی چاہیے جہاں پک اینڈ چوز ہونی چاہیے ہمارے یہاں کل کا فیصلہ ہے اختر صاحب نے اس کا حوالہ دیا سولہ ہزار لوگوں کو سولہ ہزار آپ نے چولے بند کر دیئے آپ نے کہا یہ حکومت نے سیکٹ ایمپلوئیز آرڈننس تھی ایک ایک تھا جس میں سولہ ہزار آدمیوں کو نوکریاں دیں گئی تھی اونرابل سپریم کورٹ نے کہا سب گھر چلے جاؤ آج سے گھر چلے جاؤ کوئی یہ بالکل غیر آئینی اقدام ہے یہ ہماری ریاست کی جو پیسے ہیں یہ بٹوڑنے کے لیے تھوڑی ہے تو پھر یہ پھر ہمارے دوست سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو چار سو پلوٹ جو صرف بیوروکرائٹس اور جنرلز اور ججز کو ملیں گے وہ اساسے بٹوڑنے کے لیے ہیں پچھلے سال کا فیصلہ ہے اونرابل سپریم کورٹ کا انہوں نے اس میں کہا بیزوس سکین تھی اس سے اچھی سکین میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتی تھی بڑی انہوں نے ایک بڑی اور دنیا بہر میں ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز ہیں او جی ڈی سی یہ وہ پی ایس او ایٹسٹرہ ان میں یہ بیچارے جو بلو کولر ملازمین ہیں جو نچلے طبقے کے ملازمین ہیں ان کو بھی ذرا ایک اونرشپ دے دو کمپنی میں ان کو کوئی بارہ فیصد کوئی شیئر ہولڈنگ دے دو جس کی ڈیویڈنڈ سے کسی کی دس ہزار کسی کو پندرہ ہزار بیس ہزار روپے مل جاتے تھے کو سارا سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ نہیں یہ تو ایسی آپ ڈسکریشنری غریب آدمی کو ریاست سے کچھ مل جائے تو وہ ہماری عدلیہ کو منظور نہیں ہے مگر جو یہ سارے عالی افسران ہیں ان سب کو ملتے جائیں وہ ہماری عدلیہ اس کو سمجھتی ہے کہ وہ بالکل نورمل سی چیز ہے پلوٹس کے بٹوارے کی بات ہو رہی ہے اب اسی میں اب میں آج صبح کے اخبار میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب نے شاید کم سے کم اسلام آباد کی حد تک تو روک دیا ہے انہوں نے سٹے آرڈر دیا ہے اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بہت ہی ریزنبل دی ہے انہوں نے کہا ہی یہ جو جن لوگوں سے آپ یہ پلوٹ لے رہے ہیں کمپلس ہیرے لی آپ ان کی زمین اکوائر کر رہے ہیں سستے دام پہ وہ عدالت آئیں گے جب کہنے کہ نہیں ہمارا دام زیادہ حکومت کو لگانا چاہیے تھا تو آپ پھر ایک طرف آپ نے پلوٹ الوٹ ہوئے ہوئے اوپر سے آپ پھر انہیں کیا انصاف دیں گے تو انہوں نے کم سے کم اسلام آباد کے ججز کو تو روک دیا مگر مجھے اب پوری امید ہے کہ ان کی بھی اب سینئورٹی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے جس طرح سینئر موس سینئر موس چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کا کہ الیویشن کا معاملہ رک گیا اب تو ان کا بھی بلکل ہی رک جائے گا دوسری جس جو ڈسکریشنری پاور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اور ہمارا سارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی ڈسکریشن کو لیمٹ کریں سب کو آپ کہتے ہیں آئین میں پہلا لیسن ہمیں ایک کانسٹیوشنل لو میں سکھایا جاتا ہے ڈسکریشن مست بی سٹرکچرڈ ڈسکریشن مست بی کنٹرولڈ ایک بلکل اندھیر نگری نہیں ہونی چاہیے آپ کی کمپلیٹ ایکسکلوسیف پاور نہیں ہونی چاہیے کہ میں جس پہ چاہوں ہاتھ رکھ دوں جس پہ چاہوں نہ رکھوں ہم سے یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں گجر نالے کے کسی دوست نے بات کی گجر نالے میں ہزاروں کی تعداد میں گھر توڑ دیے گئے آپ نے کہا یہ انوائیلیشن آف لوہ ہے ہم توڑ رہے ہیں سوہ موٹو ایکشن ہوا ٹوڑ گئے لوگ بچارے بھوکے ننگے گھوم رہے ہیں سارے شہر میں آپ نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے لوہیز لوہ مگر وہی قانون بیریہ ڈاؤن میں تو نہیں لگتا وہاں تو ریگولرائزیشن ہوتی ہے اور وہی سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کو ہم ریگولرائز کریں گے پیسے دے دو معاملہ حل ہو جائے گا وہی سپریم کورٹ ساکب نصار صاحب نے اپنے آخری دن آخری دن اس چیف جسٹس سی ڈی اے کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے ہائیٹ بلڈنگ کا کیس تھا اور یہ کہیں میں دور کسی ایسی جگہ چیچہ وطنی کی بات نہیں کر رہا میں کانسٹیٹیوشن ایونیو ون کی بات کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ بلڈنگ سے نظر آتی ہے اس بلڈنگ پہ ستر منجلہ بلڈنگ ہے آخری دن بطور چیف جسٹس انہوں نے وہ کیس سنا اور آخری دن سی ڈی اے کے وکیل صاحب جو تھے پراچہ صاحب وہ چیختے رہے میں خود اینی گواہ ہوں وہ چیختے رہے سر کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس بلڈنگ کی ریگولرائزیشن کا معاملہ کیبنٹ کل دیکھے گی انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا آخری دن ہے یہ آخری دن ابھی ریگولرائز ہوگی اس میں سپریم کورٹ خاموش ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ چھوڑ دو یہ ہم پہ اعتماد کرو ہم پہ ٹرسٹ کرو کہ ہم اپوائنٹمنٹ بھی اسی فیرنس سے کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں اپنے دوستوں کے سوالات کا ماضی میں کچھ ہماری بارز کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی زیادہ لچک تھی ہم نے کئی مرتبہ وہ ایشیوز نہیں اٹھائے اور اس گرم جوشی سے وہ ایشیوز نہیں اٹھائے جس طرح اٹھانے چاہیے تھے اور اگر ہم اس وقت وہ اٹھاتے تو شاید آج یہ حال نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے آج کئی لوگوں کو برا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی تجلیل ہو گئی یا نمبر ٹو کی یا نمبر ٹری کی تجلیل ہو گئی آپ کو یاد ہے کہ ساکب نصار صاحب کے دور میں انہوں نے اپنا بینچ پہ بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کیا کرتے ہیں چیمبروں میں کن وکیلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس قسم کی بات جب سپریم کورٹ سے آئے گی تو پھر کون عزت کرے گا کسی جج کی آپ نے دیکھا یہاں آئے ڈسٹرک جج تھا گلزمیر سلنگی اس کا فون اٹھا کے ایسے پٹخ دیا سارے کیمراز میں اپنا یہ کوئی چیف جسٹس کا کام ہے یہ چیزیں جب آپ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزت ہو وقار ہو تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہو باقی کسی عدارت کا باقی کسی جج کی کوئی عزت نہ ہو کوئی وقار نہ ہو وہ کوئی انصاف کے لائق نہ رہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ان کو کلیکٹیولی دیکھیں ہم اس کو یہ صرف ایزا سینیورٹی یا ایڈ آکیزم کا ایشو نہیں دیکھتے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کی کوئی سواب دید ہے جہاں بھی آپ کی کوئی پاور ہے تو وہ آپ پاور کنٹرول کریں چاہے وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پاور ہو یا سو اموٹو کی پاور ہو ہر چیف جسٹس اپنی ایک ایجنڈا لاتا ہے کہ مجھے ان چیزوں پہ سواب موٹو لینا ہے ان چیزوں پہ سواب موٹو نہیں لینا اور آپ کبھی بھی سپریم کورٹ میں اگر سواب موٹو کیس ہو تو کوئی بھی وہاں آرگیو کرنے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ نیچرلی وہ اتنا انٹریسٹڈ ہوتا ہے ریزلٹ میں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہی ہونا چاہیے میں خود سوچ کے آیا ہوں ہر چیف جسٹس کی یہ چیز ہے ہم کہیں تو ایک کرائٹیریا سیٹ کریں کہ سواب موٹو نوٹس کب لیا جا سکتا ہے اگر سواب موٹو کیس میں خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ اپیل کہاں ہوگی کیسے ہوگی یہ ایک جوڈیشل پروسیس کا حصہ ہے یہاں ریپ اپ کرتے کرتے ہوئے میں بات کرتا ہوں دیکھیں ہم یہ بہت سارے مقررین نے یہ بات کی کہ ہم کسی جج کے لیے نہیں لڑے ہم دوہزار ساتھ میں جب لڑے تھے ہم نکلے تھے سڑکوں پہ مجھے تو یاد ہے کہ دوہزار ساتھ میں یہاں سندھ ہائی کورٹ کے دروازوں پہ تالہ لگ گیا تھا گیٹس پہ تالہ لگ گیا تھا جسٹس گلزار صاحب بھی جسٹس مشیر عالم صاحب بھی اور شاید اس وقت جسٹس ندیم عزر صاحب بھی تھے وہ گیٹس سے باہر تھے دو نے دیوار ٹاپی اور ایک کے لیے پھر ہم نے شور مچایا یہاں ہائی کورٹ کے ستاف سے کہ لاؤ بارہ میں دوہزار ساتھ آپ سب کو یاد ہے کہ لاؤ کوئی کٹر لاؤ جس سے ہم تالہ توڑے کہ جج صاحبان خود اپنی عدالت میں انٹر کر سکے اس وقت بھی بار اسوسییشنز ہی سٹرگل کر رہی تھی کسی فرق کے لیے نہیں پرنسپل کے لیے آج بھی بار اسوسییشنز اسی پرنسپل کے لیے لڑ رہی ہیں اگر کہیں شفٹ آیا ہے تو وہ دوسری جگہ شفٹ آیا ہے یہاں کوئی شفٹ نہیں آیا اب ہمارا مطالبہ کیا ہے مطالبہ صرف ہمارا بڑا سمپل ہے آپ کہتے ہیں سینیورٹی ہم نے فالو نہیں کرنی ہے صرف سینیورٹی حل نہیں ہے تو آپ پتا دیں کیا حل ہے ہمیں تو ہر روز ایک نیا حل ملتا ہے کبھی ایک شخص کی صورت میں ایک نیا حل ہے کبھی دوسرے شخص کی صورت میں نیا حل ہے آپ بیٹھ کے ساتھ کرائٹیریا تو فریم کریں کہ ہم اس طریقے سے اپنی اپوائنٹمنٹس کریں گے جب تک آپ یہ پروسس فالو نہیں کریں گے تو نہ ہمارے وکیلوں کی اور نہ ہماری عوام جو ہے وہ آپ پہ اس طریقے سے اعتماد کر سکے گی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ہماری سٹرگل یہ ہے کہ ہماری عوام ہماری عدلیہ پہ اعتماد کر سکے اور آپ ابھی تک جو آپ کا عمل ہے وہ اعتماد نہیں پورا ہو رہا موسیقا